مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیا ان لس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا دو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے امی مر کر حیات جاویدان پانے کا وقت آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ فروری مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ازار یکجیتی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے یہ بھارت کے ظلم و استبداد اور ہردرمی کے خلاف کشمیریوں کی لازوال جدجید ازادی کی حمایت میں تجدید اہد کا دن ہے یہ نہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر بلکہ دنیا بار میں نہایت چوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے آزادی کے متوالوں مظلوم کشمیریوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بھارت کے تسلط سے کشمیر کو ازادی دلانے میں وہ تنہا نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات کے تناظر میں مدی سرکار نے جمہو اور کشمیر کی مقبوضہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بدل دیا ہے مقبوضہ وادی کے عوام کی زندگی نو لاکھ بارتی فوج کی آتھوں عجیرن ہو چکی ہے یہ دن پوری دنیا میں اسلام مسلمان یوم یکجیتی ایک کشمیر کے طور پر مناتے ہیں حکومتی سطح پر بھی یہ دن منایا جاتا ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت بوزدلی اور خوف کی کیفیت سے باہر نکل کر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے قومی اور اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حال کشمیریوں پر ڈائی جانے والے بھارتی مظالم اور اس کے مقروح چہرے کو دنیا کے سامنے بے نکاب کرنے کے لیے قومی کشمیر پر حضیسی تشکیل دی جائے کشمیر کمیٹی کی تشکیل نو کر کے متحرک کیا جائے کشمیریوں پر جاری ظلم و بربریت کا سلسلہ روکنے کے لیے بھارت پر عالم دباؤ بڑھایا جائے اس کے لیے سوارت خانوں کو فعل اور متحرک کرنے کی ضرورت ہے شکریہ موسیقی